نگران وزیر علیہ پنجاب کا فیصلہ آج متوقع ہے الیکشن کمیشن کو چار نام بھی موصول ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں فائنل بول جا پہنچی ہے یہیں سے فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ نگران وزیر علیہ پنجاب کون ہوگا اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راو دلشاد حسین موجود ہے راو دلشاد بتائیے گا کیا لگتا ہے کیا تجزیہ ہے آپ کا کہ جو فیصلہ ہے آج کس روک جائے گا اب بالکل جی جو اس میں تجزیہ کی زیادہ بات نہیں ہے اس میں آئینی ایک تقاضہ ہے جس کو پورا کرنا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس جب بہتر گھنٹوں میں ناکام رہے انگران وزیر علیہ کے نام پر اتفاق ہونے کے حوالے سے تو اس کے بعد پھر پارلیمنٹری کمیٹی بھی جو ہے وہ پنجاب کی جو بنائے گی چھے رکنی کمیٹی وہ بھی ناکام رہی اب اس کے بعد آئینی طور پر اٹھالیس گھنٹوں کا وقت ہے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس آپ کے بھی بتائیں کہ اس حوالے سے ادلاس بقاعدہ طلب کیا جا چکا ہے جو صوبائی سیکریٹریٹ ہے اس کو کھلا رکھنے کی حکمات بھی جاری کیا جا چکے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے نام جو ہے وہ گزشتہ روز ہی جو ڈے بیفور یسٹرڈے ہی محصول ہو چکے تھے چیف الیکشن کمیشنر کو اور اس پر اب جو کل ہم نے دیکھا کہ پروفائلز تیار کی جا رہے ہیں ذرا یہ بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ اجلاس کسی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن گزشتہ روز اجلاس جو ہے وہ نہیں ہوا آج البتہ شام ساتھ بہتے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے اس پر اجلاس ہوگا اس کے بعد سید گورو گوز کے بعد چیف الیکشن کمیشنر اپنے جو چار میمبرز ہیں ان کے ہمراہ متفقہ طور پر کسی ایک امیدوار کا نام جو ہے وہ نوٹیفائی کریں گے اور منظوری دینے کے بعد جو ہے وہ تقریبِ حلب برداری کا انکات بھی کیا جائے گا آپ کے اپنے 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 چار نام ہیں برائی طور پر جو کہ اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے بجوائے گئے ہیں اپوزیشن کے ناموں کے گر بات کریں تو سید محسن نظر نکوی اور آہد خان چیما کا نام بجوایا گیا جبکہ اپوزیشن کی جانب سے کلابازیاں بھی دیکھنے میں آئیں پہلے جو نام دیا گیا ان میں سے معذرت کی گئی ناصر سعید خوصہ کی جانب سے نصیر خان کی ڈیول نیشنلٹی نکلی جبکہ ایمن نواز سکیرا جو کہ سرکاری ملازم ہیں ان کا نام جو وہ دوبارہ سے شامل کیا گیا جبکہ نصیر خان اور ناصر سعید خوصہ کا نام ڈروپ کر کے نوید اکرم چیما جو کہ سابق چیف سیکرٹی ہیں پنجاب کے ان کا نام اب شامل کیا گیا اور اس حوالے سے جو ہے وہ خبریں یہ بھی آئیں کہ نوید اکرم چیما بھی جو ہے وہ معذرت کر چکے ہیں نگران وزیراللہ کے لیے لیکن کل وزیراللہ پنجاب چودری پرویزلائی کی جب ان سے بات ہوئی تو اس میں یہ چودری پرویزلائی کی جانب سے یہ ٹکر زور چلوائے گئے یہ خبر بھی نشر کروائے گی کہ وہ امادہ ہیں فیلحال یہ چاروں نام جو ہے وہ موجود ہیں اس وقت چیف الیکشن کمیشنر کی کوٹ میں اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون بنے گا نگران وزیراللہ البتہ آج رات ساڑھے دس بجے تک تو ہر صورت میں اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرنا ہوگی نوٹیفائی کرنا ہوگا چیف مینسٹر کے حوالے سے تو فیلحال پروفائلز تیار کیے جا رہے ہیں انہی پر غور و غوث کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اسی کے تناظر میں جو صوبائی سیکریٹریٹ ہے صوبائی الیکشن کمیشن کا اس کو آج بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ کھلا رہے گا سیاسی صورتحال کے لحاظ سے ہمیں اپڈیٹ کرے تھے راودل شاد حسین اہم فیصلہ ہے نگران وزیراللہ پنجاب کا جس کا فیصلہ اور اعلان آج متوقع ہے بہت شکریہ آپ کا